نمشکر میں ہوں شوک ویاس آپ دیکھ رہے ہیں شبت سٹار کارکرم جس میں ہم سائتیا کی گنگا میں سنان کرتے ہیں ایسے سائتیا کے سادکوں کی اپستتی میں جو پوری طرح شبدوں بھاو سمویدناوں کو آتم ساتھ کر کے ہم تک پہنچتے ہیں اور ان پانکتیوں کے ساتھ پرارم کرنا چاہتا ہوں آج کے اس کارکرم کو درد کسی کا اپنا لگتا قوطہ میں جب پاتا ہوں ورنہ ستہی شبد سجا کر میں سب سے مل آتا ہوں ستھے تک جوڑنے والی کڑی کے روپ میں جو یہ ایک وششت ودا قوطہ کی ہے اس کے معجم سے بھی مکرت ہونے کے ساتھ ساتھ انہی روپوں میں بھی اپنی سادنہ کو ہم تک پہنچانے والے پرابین شکلہ جی آج ہمارے ساتھ ہیں آپ کا بہت بہت شاہد ہے نمشکر بیاس جی پرابین جی آپ کے بارے میں جو باتیں میں اپنے درشکل کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں ان میں سے دو ایک میں ابھی کہہ لینا چاہتا ہوں آپ کی عنومتی سے آپ کو کابیت گنگا پرسکار سے سمانت کیا گیا انیس سو ترانمے میں جنگ شریف سمان ملا آپ کو انیس سو اٹھیانمے میں ہندی گورو سمان ملا اسی برس میں اور انیس سو ننینیانمے میں آپ کو شیشت کوئی سمان بھی ملا ہے اس کے علاوہ آپ نے گدھے میں جو گاندی گری سے سمانت شریف شک والی پستک لکھی وہ کئی بھاشاؤں میں اس کا انواد ہوا انگریزی بنگلہ مراتھی گجراتی اور آپ پڑھاتے ارث شاتریں اور ہندی آپ کے بھی تر ہے ہندی میں بھی آپ نے پی ایج جی کی ہے آپ کے طرف مائک پہنچانے سے پہلے یہ بھی یاد کرلوں کہ ڈاکٹر کومر بیچین جی کے نردیش میں نردیش علمہ آپ نے ڈاکٹر اشوک چکردر پر شود کیا اب بڑھتے ہیں پہلے پہلے والے تطلاتے ہوئے ان دنوں کی طرف جب کبیتہ کا اور پرابین شکلہ جی کا سمانت پرارم ہو رہا تھا دیکھے میں اشوک بھائی کی ہندی اور ارث شاستر کی آپ نے جو بات کی یہ بہت بات کی چیزیں ہیں جس بیقتی کے بھی تر کبی ہے کبیتہ کا آنکورن تو بہت کسورہ وستہ میں ہونا شروع ہو جاتا ہے میں ارث شاستر کی دشاہ میں جاؤں گا یا ہندی کی دشاہ میں جاؤں گا یا کس دشاہ میں جاؤں گا یہ چیزیں تو بعد میں نردھاری تھیں میں نے اپنی زندگی کی پہلی قویتہ اس سمیں لکھی جب میں ککشہ آٹھ میں پڑھتا تھا اور بچوں جیسی قویتہ لکھی بچہ تھا اس سمیں پر اور سات سال تک ایسی میں آنے قویتہیں لکھتا رہا جن کا جو کچھی مٹی کی طرح سے تھی وہ گیت تھی گزلیں تھی چند تھی اتکانت قویتہیں تھی کیا تھی یہ تو سب بعد میں نردھاری تھوا لیکن میں نے لگ بھک دو سو پچیس قویتہیں اس ٹائم پیریڈ میں لکھی اور جب پہلی قویتہ منچ پر پڑھی پہلی بار تو سات ورس کا سمیں گزر چکا تھا اور میں اس سمیں بی اے میں پڑھ رہا تھا بہت جلدی میں نے شروعات کی اور یہ سب دشاہیں پادمہ نردھاری تھیں لیکن منچ پر میں یہ منچ کا ذکرہ ہے تو مجھے ایس ہم مند ہو رہا ہے کہ میں آپ سے اندرد کروں آپ ان دنوں کی جو شروعاتی دور میں جب آپ منچ پر جاتے تھے اور کچھ قویتہ ایسی رہتی ہے جو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب کو اچھی لگتی ہے اور بار بار سب آگرے کرتے ہیں ایسی کوئی قویتہ اس سمائے کیا آپ ہاں میں یہی بتا رہا ہوں آپ کو کہ میں گیت اور گزلوں سے شروع ہوا اور جب مجھے منچ پر پہلی بار آمن ترید کیا گیا تو میں اس سمیتہ قوم پرکاش عادتی جیسے بہت پرباویت ہو چکا تھا اور ان کی شہلی میں 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 نے کچھ قویتہوں کی رچنا کر لی تھی پہلی بار گیا تو جیسا آدمی کا من ہوتا ہے تازہ تازہ سنائے تو میں نے بھی تازہ تازہ قویتہیں سنا دی اور ان میں سے ایک قویتہ آپ کو سناتا ہوں ایک سنگہ ہف لوکن قویتہ تھی جو میں نے میری زندگی کے پہلے اکھیل بھارتی قویسن بیلن میں سنائی اور اس قویتہ کی وشیشتہ یہ تھی کہ پہلی پنگتی جہاں سماپت ہوتی ہے دوسری پنگتی وہیں سے پرارمب ہوتی ہے دوسری جہاں سماپت ہوتی ہے تیسری وہیں سے پرارمب ہوتی ہے یہ میری زندگی کے پہلے اکھیل بھارتی قویسن بیلن میں سنائی گئی پہلی قویتہ تھی کہ روٹی چاہے پتلی سی ہوئے ہوئے چاہے موٹی موٹی کو ہی کھاتا ہے بھوکا تھکا آدمی آدمی میں آتی جاتی رات دن ہی کمی کمی ہے کی اور 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 ہوا پیسہ پیسے سے لیلوں ایک وائیو یان جیسا وائیو یان جیسے میں رات دن گھوموں گھوموں ہٹلوں میں اور بوتلوں کو چوموں چوموں جھوموں ناچوں گاؤں تاتا تاتا تھئیا تھئیا کے لیے کچھ اور ہو روپیہ روپیے کے بھرے ہوں میں بک سے گرم سے بک سے گرم سے ہوں بگڑے کرم سے بگڑے کرم سے ہی چوملوں میں چوٹی چوٹی پہ بھی تو خائے گا وہی چار روٹی کیا بات یہ پہلی قویتہ تھی جو میں ناکھل بھارتے کبھی سنبیلن میں سنائی اس قویتہ میں ایک گتی ہے اور کچھ باتیں کچھ بمب اُبھرتے ہیں اور پریشن چندے کے روپ میں بھی یہ قویتہ پہنچتی ہے مجھے سچ مجھ اچھرہ جو ہوتا ہے کہ ایک منوش اتنے سارے آیاموں کے پرتی نیای کیسے کر پاتا ہے آپ نے پربند گاندی جی اور پربند ایک نئی پستک آپ کی ہے جو بھی کئی بھاشوں میں انودت ہو رہی اس پر تھوڑی سی چرچہ کرتے ہیں کیونکہ اس سے پتا جی لگا کہ آپ کا جو پربند کا کاشل ہے دیکھئے ہمارے یہاں یہ مانا جاتا ہے کہ ایک آدمی نے اتنا سارا کیسے لکھا ہم لوگ کوئی کام نہیں کر رہے اس درستی سے یدی آدمی سمرپیت ہو کر کام کرتا ہے اور ماس رسوتی کی اس کے اوپر چھایا رہتی ہے آشروات رہتا ہے تو آدمی بہت کام کر سکتا ہے آج آپ دیکھئے کہ سور داس جنہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس تو آنکھیں بھی نہیں تھی اور ایک لاکھ پد انہوں نے کرشن کے لیے لکھ ڈالے کبیر جسے پڑھنا بھی نہیں آتا تھا آپ کبیر کی ساکھی پڑھئے گا کبیر کے پد پڑھئے گا وہ جلاہہ جو شبد لکھنا نہیں جانتا تھا پڑھنا نہیں جانتا تھا ما شاردے کی کرپا ہوئی تو اس نے کتنا لکھ ڈالا ایک اور ادھارن میں آپ کو بتاؤں بھارتیندو حریش چندر جی کا جو کھڑی بولی کے پرتینی دھی کبھی مانے جاتے ہیں لگ بھا چالیس ورش کے آس پاس کے آئیو میں ان کا ندھن ہو گیا اور اس سمیں تک وہ ایک سو اٹھائیس اٹھائیس پستکوں کی رچنا کر کے گئے وہ 128 بکس انہوں نے لکھ ڈالی ویبھن ویدھاؤں میں تو یہ دی آدمی سمرپیت ہو کر کام کرتا ہے اور جو دس پستکیں میری لکھی ہوئی ہیں یہ کوئی پانچ سات ورش کی سادھنا نہیں ہے میں نے بتایا میں اٹی فور سے میں نے لکھنا شروع کیا پچیس سال کا انورت کام ہے اس سے چیزیں نکل کر آئیں گو سوامی جی نے جو رامچریت مانس کی رچنا کی ہے اس کا سمیں لگ بک پونے دو ورش مانا جاتا ہے تو یہ دی گو سوامی جی پونے دو ورش کے سمیں میں رامچریت مانس جیسا گرنٹ لکھ سکتے ہیں تو ہم نے پچیس سال میں جو کام کیا یہ بہت تھوڑا کام ہے ہمیں بہت زیادہ کام کرنا چاہیے یہ بات سن کر مجھے اچھا رگتا ہے کہ وہ اتصا اور امنگ ہے کہ بہت سارا کام کرنا چاہیے پر جو کام کیا گیا ہے اس کی سرانہ اپنے اسطحان پر ہے اور اس رشتی سے میں پھر جو گدیات مقاب کی کچھ پستقیں آئی ہیں جس میں سے جو بک فیر میں بہت ادھک مانگ جس پستق کی رہی گاندھی گاندھی گری گاندھی گری تو گاندھی گری شبت کیا آپ نے منا بھائی ایم بی بی ایس سے لے لیا تھا اور اس پستق کا مکہ کلے وک کیا دیکھئے گاندھی گری شبت جو تھا وہ میرے ذہن میں آیا میرے پرکاشک کے مادیم سے پرکاشک ڈائیمنڈ بکس والوں نے وہ چھاپی اور پرکاشک یہ چاہتا ہے کہ میں کسی پستق کو پبلش کروں تو وہ جہدہ سے جہدہ سنگھیا میں بکنی چاہیے منا بھائی ایم بی بی ایس کے بعد جو فلم یہ آئی اس کے بعد ایک دم گاندھی گری شبد لوگ پریہ ہوا اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ پروین بھائی لوگ اس وشے پر اور جاننا چاہتے ہیں تو یدی آپ اس وشے پر گاندھی سے آپ کی سہمتی ہے تو کیا آپ ایک کتاب لکھ سکتے ہیں گاندھی سے میں بچپن سے ہی بہت بہت میرا جڑاو رہا مجھے کوئی یہ کہے کہ آپ اس وشے پر کتاب لکھ دیجئے تو میں کہنے سے اس سمیں تک نہیں لکھ سکتا جب تک کی وشے سے میری سہمتی نہیں ہے گاندھی سے میں بہت بچپن سے پرباویت رہا ان کی آتم کا تھا میں نے دو تین بار پڑھی ہوگی اور مجھے لگا کہ اس وشے پر چیز آنی چاہیے گاندھی گری سے آشے یہ ہے کہ جو گاندھی کا درسن ہے گاندھی کا جیون ہے ان کا چنتن ہے اس کی وچار دھارا ہے اس کو جیون میں اتارنے کے بعد ہم اس کے انسار جو آچرن کرتے ہیں تو وہ آچرن مجھے لگا کہ یہ گاندھی گری ہے اور اس کی آج ضرورت ہے تو اس پستک میں آپ نے کیا برتمان سندربوں سے جوڑ کر گاندھی جی کے وچاروں کو کوئی اپنا کر چلے گا جی میں نے اس میں یہ کوشش کی کہ جو ہمارا برتمان پورے دنیا میں آتنک کی استطیاں ہیں آدمی کے بھیتر کرود بڑھتا جا رہا ہے آکروس کی استطیاں پیدا ہو رہی ہیں اور سہن شیلتہ جو سماپت ہوتی جا رہی ہے جو ہم گاندھی کے جیون کو اتار کر اپنے بھیتر اس کے انسار آچرن کریں تو نشجد روپ سے چیزوں میں بہت تیجی سے بدلہ آئے چیزوں میں تیجی سے بدلہ آنے کے لیے ضروری ہے کہ جو جو رنگ ہیں پرابین جی کی رچنا دھر میں تاکہ ان میں سے کچھ کچھ ان شم تک پہنچے تو میں بات کرنا چاہتا ہوں پہلے کابی کرتیاں جو آپ کی آئیں اس میں ایک سور احساسوں کے کہاں وہ کہاں یہ اور ہستے ہساتے رہو ہستے ہساتے رہو سے ہم اگر بات شروع کریں تو سب کے الگ الگ بھاو بستو الگ الگ ہے ہاں دیکھیں میں نے اپنی قویتہوں کو الگ الگ بھاگوں میں کیٹیگرائز کیا کیونکہ الگ الگ رنگوں کی قویتہیں لکھی جو ہاشیونگ کی قویتہیں تھی ان کو دو بھاگوں میں باتا کچھ قویتہیں وہ جو اتوکانت چھند میں لکھی گئی تھی مکت چھند کی قویتہیں تھی ان کو کہاں بے کہاں یہ پستک میں رکھا اور جو قویتہیں میری چھند و بدھ تھی ان کو ہستے ہساتے رہو پستک میں لکھا تو دونوں الگ الگ رنگ کی پستکیں ہیں تو ان کو الگ الگ بھاگوں میں کیٹیگرائز کر دیا یہ ہستے ہساتے میں سے کوئی انش اگر آپ ہمارے درشق تک پہنچائیں ہاں میں بلکل سناتا ہوں ہستے ہساتے رہو میں زیادہ تر چھند بد کوئیتہیں کچھ چھند میں آپ کے سممک پرستط کرتا ہوں بھارتی راز نیتی کے پریویش کو لے کر ایک چھند سنیے گا کی ایک نیتہ جوٹو کی دکان پر جا کے بولا جوٹو کا بتا دو مجھے ریٹ در جن میں کلو دو کلو ہی نہیں دھڑی دو دھڑی بھی نہیں تول سے دو گے تو لنگا کنٹل یا من میں جوٹو کی دکان کھول لے کا کیا ایراد کیا جوٹو والے نے یہ پوچھا اگلے ہی چھند میں نیتہ بولا ماروں گا وی رو دی یوں کے تھو بڑے پہ جوٹو کی جرورت ہے سنسد بھابن میں اس طرح کی قویتہیں میں نے اس میں چھند کی لکھیں ایک چھند اور سنیے گا اس پستق کئی بار ہم لوگ ایسے قویت سمیلوں میں پھس جاتے ہیں جہاں بچے بہت آجاتے ہیں جو قویتہ کی گتیات مگتا ہے اس کا چھند ہے وہ آپ کو اس طرح سمویت کر لیتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کئی کچھ گزانے جیسی بات ہے پر آپ اس چھند کے اندر اتنے منتر مگ دل کر پرویش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ روک کر پھر سے دیکھا جائے کہ آپ نے کہا کیا یہ آپ کا قویتہ کے پرتی پرہم ہے کہ آپ اس کی لائیات مکتہ میں اتنے ادھے ڈوب جاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے لائیات مکتہ تو قویتہ کا پران کیونکہ ہمارے ہاں یہ میں ساہتی کی درستی سے بات کروں دیکھیں جتنے بھی کبھی جو بعد میں اتوکانت قویتہ میں آئے ہمارے ساٹھ کے دشک کے بعد چاہے وہ اگیے تھے چاہے وہ ناغارجن تھے چاہے وہ مکتی بوت تھے وہ سارے کے سارے تمام قوی ایسے تھے جنہوں نے اتوکانت قویتہیں تو لکھیں اور چند کی قویتہیں بھی لکھیں نرالا جی کا ادھارن تو اس میں سب سے بڑا ادھارن کی انہوں نے چند کو بھی سادھا اور اتوکانت قویتہوں کی بھی رچنا کی آج کل ایسا ہو رہا کہ لوگ چند میں دو پنگتیاں بھی نہیں لکھنا چاہتے یا انہیں لکھنی پسند نہیں ہے یا انہوں میں لکھنے کی چھمتہ نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو قوی کہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ کچھ لگا دوسرا چھڑی لیے یہاں سے وہاں گھومتا تھا ہوم گارڈ کا مجھے وہ گارڈ لگنے لگا تیسرا دوجہ کو جانچ رہا چوتھا ناچ رہا پانچ وہاں لیٹا تھا لینڈ لارڈ لگنے لگا شروطہ میں جیادہ تر بچے دیکھ کر مجھے سبھا گار میٹر نیٹی وارڈ لگ نہیں لگ تو کئی بار استثنیاں یہ بھی ہیں بچے بہت زیادہ ہو جائے تو کبھی کو لگتا ہے میں کہاں فس گیا کاؤنٹر کے اس طرف والے اینگل سے دیکھ کر جو کبھی سمیلن میں کبھی کو لگتا ہے اس کا پریشہ بہت ترنت اور ایک چستی کے ساتھ میں رسمہ ہی طرح سے پریشہ نے دیا اور پھر میں یہ یاد کرتے ہوئے کہ آپ نے پیشہ کیا ہے بہت پڑے لکھے دس کتابیں چھپی ہیں پھر گاندھی گاندھی گری گاندھی اور مینیجون جیسی پستک بھی آپ نے لکھی ہیں تو ایک آدمی جو ڈاکٹر پریشہ شکلہ ہوتا ہے ایک آدمی اتنا پڑا لکھا ہوتا ہے پھر آپ مجھے ایک شما کریں میں سمجھ درشتی سے پوچھ تو جب آپ جاتے ہیں اگر ہم ہندی سے ایک شب لکھا رہے ہیں جو حاسق قویتہوں کے ساتھ آپ جاتے ہیں حساتے ہیں وغیرے آپ کے اندر جو اتنا جو پریپک ایک مانس ہے جس نے اتنا عدیان کیا اس کو اس سطح پر آنے میں جہاں وہ لوگوں کو بہت سہجتہ سے گد گدا سکے کیا کوئی فانصلہ تائے کرنا پڑتا ہے نہیں دیکھیں ودوشک شبد کبھی کے لیے پریوک کیے جانے کا میں بھاری اعتراج کرتا ہوں کبھی ودوشک نہیں ہے ودوشک اس وقت کو کہا جاتا ہے جو اپنی چیسٹاؤں سے مخمدراؤں سے اپنی ناٹ کی اعتا سے اپنی ابھی نئے اعتا سے ہسی پیدا کرنے کی کوشش کرے کبھی اپنی ان چیسٹاؤں سے ہسی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا